السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیرین سے ہوں گے احساس اور احمدردی کا تعلق صرف مذہب سے نہیں احساس اور احمدردی کا تعلق انسانیت سے ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کرسٹینو رونالڈو کس طرح فلسطینیوں کے لیے اسرائیل کے ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے اسرائیلی ٹی وی ریپورٹر رونالڈو سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اور رونالڈو کی اسرائیل سے احتجاج کا انداز دیکھیں کہ اس نے مائک ہی اٹھا کر پھینک دیا یہ ہے نفرت کا اظہار جو کہ اسرائیل سے ہے رونالڈو کا کوئی اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہے یہاں رہے رونالڈو ماضی میں بھی کئی مرتبہ فلسطینی مسلمانوں سے کھل کر اظہار ہے جب چہتے اور ان کی مالی مدد کر چکے ہیں دوہزار چودہ میں فلسطینی شہر تل عبیب جو کہ ابھی غاسب اسرائیلی کا دارالحکومت ہے فٹبال ورلڈ کپ کوالی فائر میں پرتگال بنام اسرائیل کے میچ میں رونالڈو اسرائیلی کھلارے سے بطور احتجاج اپنی ٹی شرٹ کا تو بادلہ نہیں کیا تھا رونالڈو نے ایک پانچ سالہ فلسطینی بچا جو کہ اسرائیلی بمباری میں زخمی ہو گیا تو اسے ملاقات کر کے اپنی خاص جرسی اسے بطور توفے میں دی تھی کرسٹیانو رونالڈو نے اسرائیلی کمپنی کو ایک جھٹکے میں عربو ڈالر کا نقصان کروا دیا کیسے؟ کرسٹیانو رونالڈو اسرائیلی جاریت کے خلاف گھٹے رے پیپسی کے لیے لاکھوں ڈالرز کے ٹی وی کمرشل کرنے سے انکار کر دیا برے لوگوں کے برے گارنامے ہیں نا رونالڈو نے پریس کانفرس کے دوران کوکا کولا کے دو بوتلوں کو اپنے سامنے سے ہٹانے پر صرف دو دنوں میں کمپنی کو چار بلین ڈالر کا نقصان پہنچا دیا یاد رے کوکا کولا ایک اسرائیلی کمپنی ہے رونالڈو ایک غیر مسلم اور اس نے مسلمانوں کے خاطر اتنا برا کام کیا مگر بدقسمتی سے ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے اب بات وہی آتی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی کہ ہمدردی اور احساس کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اس کا احساس آپ کے ضمیر آپ کی نیچر اور ایک انسانیت سے ہے ٹھیک ہے نا اگر ایک انسان اچھا ہے اس کی نیچر اچھی ہے اس کی زندگی کا جو رول ہے جو اس کا کریکٹر ہے اگر وہ پوزیٹیو ہے تو ہر برے کام کو دیکھے برا کہے گا اور اچھے کام کو دیکھے اچھا کہے گا جہاں ہمدردی کرنا چاہیے ہوئی وہاں وہ ہمدردی بھی کرے گا میری دعا ہے کرسٹین اور رونالڈو کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہدایت فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جزاک اللہ خیر کسیرہ